تو گائز ابھی ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام علیکم گائز تو گائز آج کے ویلوگ میں ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے اس چھوٹے گوٹ بیبی کی شادی جو کہ ہم کریں گے اپنے اس گوٹ کے ساتھ کدھر گئی ہے دیکھیں گائز اس ہیرن کے ساتھ ہم شادی کریں گے اپنے گوٹ بیبی کی تو گائز اس کے لیے ہم جو لوکیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ چھات پہ لے کے جائیں گے ان دونوں کو چھات پہ لے جا کے گائز ان دونوں کو اچھی طرح سے سجائیں گے اپنی جو یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہمارے پاس گوٹ ہے جو کہ گائز ایک ہیرن کا کراس ہے اس کو گائز سجائیں گے دلن بنائیں گے بہت پیاری خوبصورت دلن بنائیں گے اور جو ہمارا گوٹ بیبی ہے وہ ادھر چلا گیا ہے گائز اس کو بھی لے کے جائیں گے ادھر چھات پہ اور اس کو دلہ بنائیں گے کافی سجائیں گے گئیس اور اس میں یار آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو میں کیونکہ یار جب ہم ان دونوں کو سجائیں گے اور ان دونوں کو چھوڑیں گے کٹھے اور دیکھیں گے ان کا گئیس کا کیا جو ہے ریاکشن ہوگا اور گئیس اس کے بعد ہم لے کے آئیں گے ان سب گوٹس میں اور گئیس جب ان سب گوٹس میں لاکھ ان دونوں کو چھوڑیں گے تو گئیس یقین مانے یقین مانے جو ان کا ریاکشن ہے سب گوٹس کا وہ دیکھنے والا ہوگا یہ بھی دیکھیں گی کہ یہ جو ہے ان دو گوٹس کو کیا ہو گیا ہے تو جلدی سے جو ہے ہم اپنی ہرنی کو اور گوٹ بی بی کو لے کے چلتے ہیں چھت پہ اور گوٹس دونوں کو جو ہے شادی ان کی کرانے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں چلو ابھی حماد تو گوٹس فیلال حماد نے ہرنی کو اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں ہرنی کو ابھی جلدی سے چھت پہ لے کے جاتے ہیں اور میں جو ہے دوسرے گوٹ بی بی کو اٹھاتا ہوں جس کو ہم دھولا بنائیں گے اس کو اٹھا کے میں چھت پہ لے کے جاتا اور آپ کو چھت پہ ملتے ہیں تو گوٹس ابھی جو ہے فیلحال ہم لے آئے ہیں وہ دیکھو یار وہ نیچے جا رہی ہے اس کو پکڑو گوٹس یہ دیکھیں مارا جو گوٹ بی بی اور ہرنی ہیں دونوں کو چھت پہ لے آئیں ابھی جو ہے جلدی سے یار ان کو پہلے دھولن جو ہے اس کو سجاتے اور اس کے بعد دھولے کو سجائیں گے چلو یار پکڑو ہرنی کو اور اس کو سجاؤ تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یقین کریں آپ نے اس طرح کی ویڈیو آ سے پہلے یوٹیوب پہ پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو آپ نے ویڈیو میں اٹھا تک لازمی سے بنے رہنا ہے تو یہ دیکھیں گا آگئی ہے ہرنی اس کو جائے یہاں پہ اس کو سجانے کا جو کام ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اس کو سجائے گا حماد کیونکہ حماد کا جو ہے دولن سجانے کا کافی ایکسپیرینس ہے تو تو یہ دیکھیں اس کے کام چیک کریے کہہ رہا ہے میں نے خودکوشی کر لینی ہے اگر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو نہیں یار خودکوشی نہ کر ہم جو ہے تیری شادی کر دیں گے اس کے ساتھ ٹینچن نہ لیں اور گائیس باقی ساب گوٹس ایدھر کھڑی ہیں یہ دیکھیں ابھی جو ہے جلتی سے جو ہے ہرنی کو سجانے کا کام شروع ہو گیا ہے تو گائیس ابھی جو فلال ہے اس کو زیور پہنایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے سکون سے گھڑی ہے اور اس کے دولا صاحب بھی پاس آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں بڑے ہی غور سے کہ یہ میری جو بیگم ہے اس کو کس طرح سے سجایا جا رہا ہے باقی جو ہے گائیس یہ ابھی کانٹے نہیں پہنا آ رہی اس کو جو ہے کانٹے بھی پہناتے ہیں تو گائیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ابھی سے ابھی اس کے گائیس صرف ایک کانٹہ پہنایا ہے اور یہ اس نے پھینک دیا ابھی باقی اس کا جو کام جو ہے وہ شروع کرتے گائیس یار اس پہ کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا میں صرف اس کو سجانے ہمات کانٹے یار اس کو آخر میں پہنائیں گے باقی اس کا کام جو ہے نا سجاوٹ کا وہ آپ جاری رکھو ابھی گائیس باری یا بندیا کی آئی تینک اسے بندیا ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو گائیس میرے کیال میں یار اس کو جو ہے بندیا کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے یار کافی زیادہ یہاں پہ سمان پڑا ہے جو کہ ان کو سجانے میں استعمال کرنا ہے تو گائیس ابھی جلدی سے جو ہے اس کو سجانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے ابھی جو ہے ہم آدھ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو سجانے کی اور یہ بندیا ہی رہ گئی ہے اس کا ماتھا تو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو گائیس ماشاءاللہ سے یار چیک کریں ابھی سے جو ہے یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ایک ماتھے پہ مجھے نہیں پتا یار اسے بندیا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے گلے میں بھی یہ ماشاءاللہ سے یہ ہار بنادی ہے اور یہ ایک بڑی بڑی ہار ہے اور گائیس ابھی جو ہے یار ابھی تو کچھ بھی نہیں سجایا گیا اسے ادھر دیکھو گائیس آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ اپنے ماتھے پہ یہ دیکھتے ہیں تو گائیس اس کے جو دولہ صاحب بننے والے دیکھیں کیسے اس کو جو ہے گوھر سے دیکھ رہے ہیں ابھی گائیس یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں کوئی جو یہ کہتے ہیں جمالی کے کیا کہتے ہیں گائیز وہ کر رہا ہے ابھی تو گائیز فیلال یار اس کو سجانے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کے پائل پہنانے کی تیاری چل رہی ہے اور گائیز یار آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے کہ یار آپ کو جو ہے یہ ہرنی کیسی لگ رہی ہے اور اگر یار اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو آپ نے وہ بھی بتا دینا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں سجانا تھا ایسا سجانہ تھا تو گئیز ہم جو ہے جلدی سے یار اس کو مکمل سجا لیں کیونکہ ابھی اس کو بھی سجانہ باقی ہے اور گئیز ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو جائے کہ اس لیے جو ہے ہم جلدی سے جو ہے اس کو سجانے کی باقی تیاری جو ہے وہ مکمل کریں تو گئیز ابھی فی الحال اس کی بندیا اور ایک کانٹہ یہ ادھر ہے ایک ابھی یار اس نے اتار دیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہاں پہ اس نے ہار پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مالا بھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس نے پائلیں بھی پہنی یہ دیکھیں یہ کھنکار رہی ہے جو چیزیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گئیز ادھر دیکھو ایک بار مو تھوڑا نیچے کرو گئیز کو دکھاؤ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں گئیز ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور گئیز ابھی جو ہے اس کے یہ دیکھیں میک اپ وغیرہ کا کام اب شروع کرنا ہے ابھی فیلال گئیز اس کا میک اپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑی کیٹ ہے جو کہ میک اپ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو گئیز جلدی سے یار ابھی اس کا کریں گے میک اپ اور دیکھیں گے یار کے میک اپ کے بعد یہ کیسی لگتی ہے اور یہ دیکھیں یہ گئیز ابھی نراز ہو گیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت سلو اور اتنی دیر میں تو میں نے کیا کچھ کرنا تھا اور آپ نے جو ہے ابھی تک اس کو سجایا ہی نہیں ہے دیکھیں گئیز اس کو یہ نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا کہ یار ٹائم تو لگتا ہے پھر آپ کی دولن جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے تھوڑا سا ویٹ کرو ابھی گئیز یہ دیکھیں بھی جو ہے اس کی جو میک اپ چہرے کا ہے وہ شروع ہو گیا یہ دیکھیں گئیز کیسے دیکھ رہی ہے اور اس کو شیشہ بھی دکھاؤ یار ساتھ ساتھ اچھ گئیز میں ایک کام کرتا ہوں فرانٹ کیمرہ اوپن کر کے نا اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے دیکھ تو گئیز ابھی فی الحال اس کو جو ہے سرکھی لگائیں گے سرکھی لگا کے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیسی لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں گئیز جو ہے یہ سرکھی کو چاٹنے لگ گئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے والی چیز ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی جو ہے گئیز اس کو سرکھی لگائیں گے کیونکہ یار اس اس کو سجانا ہے پھر سرکی کا کام تو لازمی سے ہوتا ہے نا اور گئیز ہمارا جو یہ بکر ہے دیکھیں گئیز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کافی سلو اور یہ موڈ بنا کے جو ہے اس سائیڈ پر مو کر کے کھڑا ہے باقی یار اس کی دولن تقریباً ریڈی ہو گئی ہے بس تھوڑا بہت جو ہے اس کا کام جنٹنگ شنٹنگ کا کام رہ گیا اور گئی وہ بھی انشاءاللہ جلدی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں گئیز زیادہ تر آپ کو پتہ یار لڑکی ہیں جو ہے سجنے میں کافی ٹائم لگاتی ہیں اس لیے جو اس کو سجانے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے یہ دیکھیں گئیز اتنی پیاری لگ رہی ہے اور گئیز اب یہ بھی اس کو بھی سجانا ہے یار یہ بھی کافی جو ہے بیتاب کھڑا ہے در دیکھ گئیز اس کو یار آپ نے شادی مبارک کا جو کمنٹ ہے وہ لازمی سے کر دینا ہے تو گئیز فائنلی جو ہماری دولن سہبہ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا جو چہرہ ہے وہ ابھی فی الحال یہاں پہ ہم نے ماسک لگا دیا ہے اور اس کا چہرہ جو ڈاکتی ہے اور یہ دیکھیں کتنے بیتاب ہو کے میں تم سے ملا ہوں یہ کافی گئیز بیتاب ہے اپنی جو ہے دولن کو دیکھنے کے لیے تو ابھی ہم نے اس کے چہرے پہ ماسک لگا دیا ہے تو گئیز ابھی جو ہے یار اس کو نہ چھوڑتے ہیں سائیڈوے دیکھیں کافی ماشاءاللہ یار پیاری لگ رہی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایدھر کو توڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں تھوڑا چل کے دکھائے تھوڑا سا اس کو چلاتے ہیں تو باقی گئیز پھر ج ہے اس کو مکرے کو جو ہے سجانے کا کام شروع کرتے ہیں چلے گئیز ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے ابھی فیلہال سجانے کا کام شروع کرتے ہیں اور باقی گوٹس یہ دیکھیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں گئیز تو مزہ تو یار تب بھی آئے گا جب ہم ان دونوں کو لے کے جائیں گے نیچے سب گوٹس میں اور جا کے جب ان سب میں ان دونوں کو چھوڑیں گے تو گئیز یقین مانے کے پھر وہ دیکھیں گے کہ یار ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے یہ اب جو ہے کیسا نظر آ رہے ہیں تو ابھی فیل سال چہرے پہ ماسک لگا کے دولن صاحبہ ادھر کھڑی ہیں اور دولہ صاحبہ دیکھیں یہاں پہ جو دولے صاحبہ ہیں وہ کافی زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں اپنی دولہن کو اور بہت زیادہ وہ ابھی ششو پانچ میں ہے کہ جلدی سے مجھے جو ہے تیار کیا جائے سجایا جائے اور جو ہے میں سجدج کے اپنی دولہن کے سامنے آؤں اور دیکھوں کہ میری دولہن جو ہے مجھے دیکھ کے کیا سا ریاکٹ کرتی ہے تو گائیز جلدی سے جو ہے بھی اس کو سجاتے ہیں کیونکہ ی کہاں یی ایک یک 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 یقین نہیں کریں گے صرف اس کو سجانے میں ہمیں کافی زیادہ تائم لگ گیا تقریباً آدھا گھنڈہ لگ گیا ہے اور تقریباً آدھا گھنڈہ ہے اس کو سجانے میں لگ جائے گا تو گائیز ابھی جو ہے فی الحال جلدی سے جو ہے میں ہما آدھ کے ساتھ جو ہے اس کو سجانے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں تو گائیز تے ایک تے رہنے آؤں اپنے ویڈیو گائیز آپ کو ایک چیز دکھاؤں گائیز یہ دیکھیں پھر گائیز ماشاء اللہ یار چیک کریں جو یہاں پہ ہمارا بکرہ ہے یار ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ سج کے اور ابھی گائیز جو ہے اس کو لے کے جائیں گے اس کی دولن کے پاس یہ دیکھیں گائیز یہاں پہ یہ اس کو اکھار پہنایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پیچھے اسے باندھا ہوا ہے اور اس کے بعد گائیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار کتنا پیارا لگ رہا ہے یار یہ دیکھیں گائیز ماشاءاللہ ادھر سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی یہ دیکھ رہا ہے اپنی دولن کو ویسے ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو گائز ابھی فیلال ہمارا بکرہ مکمل طور پر سج گیا ہے اور جو ہماری دولن صاحب ہے وہ بھی یہاں پر سج رہی ہیں صرف کچھ لکھاوٹ کا کام باقی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لازمی سے کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ نہ تو چینل سسکرائب کرتے ہو نہ ویڈیو لائک کرتے ہو نہ کوئی کمنٹ کرتے ہو کوئی بات ہی نہیں کرتے اس لئے ہم لازمی سے لکھیں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر سکو تو گائز جلدی سے ابھی یہاں پہ لکھاوٹ کا کام ختم کرتے ہیں اور گائز ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لئے اکیلہ چھت پر چھوڑ دیں گے دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کو دیکھ کیسا ریاکٹ کریں کہ جب ہم پاس نہیں ہوں گے تو ابھی فیلال یہ دیکھیں فائنل ہوگی ہے ابھی یہ تو ابھی دولن جو ہے وہ فائنل ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں جو ہے چینل کا نام بھی لکھا ہے گوٹ والا بھی لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ بھی لکھا ہوئے تو گائز ابھی ہم ایک اور کام کرتے ہیں یار اس کے نا ادھر لکھتے تھے ہیں سسکرائب نہیں لکھا جائے گا لال کلر ہے یار لال جو ہے بلیک پہ لکھا جائے گا تو گائز یار یہ کہہ رہا ہے نہیں لکھا جائے گا تو گائز ابھی جو ہے فیلحال جلدی سے یار ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے کیلہ چھوڑتے ہیں ہم جو ہے سائیڈ پہ جا کے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے گائز ان دونوں کو لے کے جائیں گے ان سب گوڑز کے پاس اور گائز دیکھیں گے یار یہ جو باقی ساری وہ والی گوڑز ہیں وہ جو ہے ان دونوں کو دیکھ کے اس کو اور اس کو دیکھ کے کیا ریاکٹ کرتی ہیں گائز تو جلدی سے جو ہے یار ہم جو ہے ویڈیو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو گائز ابھی ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں سائیڈ پہ دیکھنا ہے یہ ہے کہ یار یہ آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں یا پھر کچھ نہیں کرتے کیا کرتے ہیں یار مجھے بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا تو گائز آپ نے ویڈیو میں دیکھتے رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو گائز دونوں کو لے کے جائیں گے ادھر جو ہے باقی سب گوٹس کے پاس اور دیکھیں گے کہ یار یہ دونوں جو ہے ادھر جا کے کیا ریاکٹ کرتے ہیں اور جو باقی ساری گوٹس ہوں گی وہ کیا ریاکٹ کرتے ہیں تو گائز ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور سائیڈ پہ جا کے گائز ان کی حرکتیں دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں ابھی جو ہے یار میں اس کے پیچھے چار پہ ادھر ٹوٹی پڑی ہے اس کے پیچھے چھوٹ جاتا ہم ابھی یہ دیکھیں ان کو جا گائز ابھی در چھوڑ دی ہے اور گائز یہ ہے یار ہم نے چینل کا نام لکھا ہے اپنی سکوٹ پہ تو یار یہ آپ نے لازمی سسکرائب کرنا ہے لازمی سسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیوں کہ یار ہم اس طرح کے انٹرسٹنگ جو ویلوگ ہے وہ بناتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو لازمی سے پسند بھی آئیں گے تو گائز اس لیے آپ نے چینل کو لازمی سے سسکرائب کیا ہوگا تو آپ کے پاس جا ویڈیو سے ٹائم پہنچ جایا کرے گی اور جا آپ ویڈیو وارچ کر لیا فلال گائز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں آرام سے کھڑے ہو گئے ہیں اور کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر رہے ہیں جو ہیرنی ہے وہ نیچے باقی سب گوٹس کی طرف دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے ان کو ادھر لے جائیں تو گائز ان کو لے کے چلتے ہیں ادھر باقی سب گوٹس کے پاس میری جو کوشش تھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑتے تو لیکن یہاں پہ حماد رکھو یار دو مٹ رکھو جو دوسری سائیڈ ہے نا ادھر یہ دیکھیں نا باقی جو تینوں طرف چھات کے جا ہے وہ پردہ ہوا ہے پردے والی دیوار لگی ہوئی ہے اور جو اس سائیڈ پہ ہے وہ دیوار نہیں ہے اس لیے ہمیں تھوڑا خطرہ بھی ہے کیونکہ یہ جانور ہے جانور کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس لیے حماد ان کو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ کر دیں یہ دیکھیں ابھی جو بکرا کیسے بکری کو گور سے دیکھ رہا ہے بکری بھی دیکھیں اس کو دیکھ رہی تھی بڑے گور سے دونوں ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے ابھی جو فیلال یہ دیکھیں آپ اس کے کام چیک کریں یہ دیکھ رہی ہے گوٹ ہماری طرف کہ آپ لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ہم کو جو ہے بلکل ٹائم وغیرہ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ تو گئیز ابھی بار یہ یار ان کو نیچے لے کے جانے کی کیونکہ یار ابھی یہ دونوں رام سے کھڑے ہیں اور کوئی ریاکٹ وغیرہ نہیں کرے اور یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں یہ جو ہے پیجن اڑانے لگے یار اماد ابھی پیجن کو چھوڑو یار یار ایک منٹ گئیز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو گئیز اتنی دیر یار آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار گئیز یہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ گوٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے گوٹ والا ویڈ لوگ تو آپ نے اس کو لازمی سے سسکرائب کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں گائیز ماشاءاللہ سے یار کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں گائیز ماشاءاللہ یار یہ کافی پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یار یہ بلیک کلر میں تھا اور اس پہ جو ہے یہ ہار وغیرہ کافی پیارے لگ رہے ہیں عماد آجاؤ یار enfyje� جلدی سے جو ہے ان کو اٹھا کے لے لے رکے جاتے ہیں باقی صاحب گوٹس میں تو یار اٹھاؤ انہیں تو 1984 ابھی جو ہے بکرے کو اٹھا لیا اور یہ ماشاء اللہ سے اس کو بھی اٹھا لیا هرنی کو بھی اور guys چلتے ہیں اور باقی صاحب گوٹس کے پاس ان کو لے کے اور دیکھیں یہ جو ہے اندھر کیا کرتی ہیں میں یہ سمان اٹھا لوں اتنی دیں اور guys چلتے ہیں جلدی سے یا نیچے باقی سب گوٹ کے پاس گائز ابھی لے آئے ہیں ان کو یہاں پہ اور میں جلدی سے جو ہے ادھر دروازہ اوپن کرتا اور یہ دیکھیں گوٹ جو ہے اس طرف آنا بھی شروع ہو گئی ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز آگئی ہے اور یار آ جاؤ ان کو اندر لے کے آؤ تو گائز ابھی فیلال ان کو لے کے جاتے ہیں اندر کمرے میں جو کہ یہاں پہ گوٹ کے گھر میں ان کو لے کے جائیں گے ابھی چلو اندر اور یہ دیکھیں یہ بھی آگئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسی ٹائم گائز یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کتنی زیادہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دو گوٹ بی بی آگئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ اس کو کیسے جیب سی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور گائز پھر نہیں بھی آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گوٹ اس کو دیکھ رہی تھی بہت زیادہ ہیرانی سے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے ادھر گھوم پھیر رہی ہے رہی تھی ابھی اس کو بہت زیادہ حیرانی سے تو گائز ابھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو بکرا ہے اس کے ساتھ جو ہے گوٹ کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ جو ہے ریاکٹ وہ کیسے پیس یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے غور سے جو ایسے دیکھ رہی ہے گوٹ اور یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گوٹ بھی اس کو دیکھ رہے اور یہ اس نے یار ایک کانٹا یہاں پہ گرا دیا تو ابھی جو ہے کدھر گئی یہ دیکھیں یہاں پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اور گائز یہ ان کا مو دیکھیں یہ کیسے دیکھ رہی ہے ہرانی سے یہ دیکھیں یہ کہہ رہی ہے یہ کیا چیز آگی ہے یہ اس کا مو دیکھیں یہ تینوں گائز بہت زیادہ ہرانی سے دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہران ہوئی ہے گوٹ ان کو دیکھیں اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کافی زیادہ غور سے یہ دیکھیں گائز یہ سب اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ماں بیٹی بیٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھ رہ آگئی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہے گوٹ اس کے پاس آگئی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور یہ کیا بنا ہوا ہے تو گائز یار کافی زیادہ گوٹس جو ہیں ان کو دیکھے ہیران ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے موڑ موڑ کے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو اور یہ والی گوٹ بھی دیکھ رہی تھی اور یہ چھوٹی گھوٹ یار بہت زیادہ حیران ہوئی ہے یہ والی گھوٹ تو گائز یار امید کرتا ہوں آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا کیونکہ یار آج کا ویلوگ بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے یقین کرے تقریباً تین سے چار گھنٹے لگے ہیں ان کو تیار کرنے میں اور آپ لوگوں کے لئے ویلوگ بنایا ہے تو یار آپ نے ویلوگ کو ایک لائک لازمی سے کر دینا ہے اور گائز آپ اس طرح کے اور بھی انٹریسٹنگ ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دینا ہے تو گائز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی اور انٹریسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ